آج کل جو مسلمانوں کی سوچ ہے ہر جگہ پورے دنیا میں وہ یہ ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ دوسرے جو گروپ ہیں دوہی جو نیشنز ہیں وہ اسلام کی دشمن بن گئی ہیں اسلام کے خلاف ہر وقت کانسپریسی کرتی ہیں وہ تو دوسروں کی کانسپریسی یہ اسلام کا سب سے بڑا پرابلم ہے آپ یہاں سے لے کر امریکہ تک چلے جائیں ہر رگاہ یہی سنائی دے گا آپ کو بہت میں اپنے علم اور تجربے کے مناب پر کہوں گا کہ یہ کمپلیٹلی رانگ کمپلیٹلی بیسلس اس لیے کہ قرآن میں صاحب صاحب لکھا ہوا ہے یعنی کسی کانسپریسی کسی کانسپریسی کسی کانسپریسی تم کو کچھ بھی ہارنفل نہیں بنے گی اتنا کریئر جب لکھا ہوا ہے قرآن میں تو بتائیے کہ یہ پروپوزشن ہی غلط ہے یہ پروپوزشن اپنے آپ میں بیسلس ہے دیکھیں جو اصل بات ہے وہ مسلمز کا فیلئر ہے مسلم انٹیلیکچولز مسلم لیڈرز مسلم تنکرز کا فیلئر ہے دوسروں کی کانسپریسی یا دوسروں کی انمیٹی یہ کچھ بھی پرابلم نہیں ہے وہ فیلئر کیا ہے وہ فیلئر یہ ہے کہ مسلم مائنڈ جو تھے اس دمانے میں وہ اسلام کو اپ ڈیٹ نہیں کر سکے اپ ڈیٹ کرنے کا مطابق نہیں کہ اسلام کی ٹیچنگ کو روائز کرنا نہیں اسلام کو آج کے ایڈیم میں بتانا آج کے لینگویج میں لوگ کے سامنے لانا اس سنس میں بول رہا ہوں میں اسلام تو اپنی آڈالجی کے ادبار سے ایٹرنل ہے اس میں کسی ریویجن کی ضرورت نہیں ہے لیکن وَمَا عَرْسَلْنَا بِرْدَسُّرِ اللَّهِ بِلْحِسَانِ قَوْمِهِ تو لینگویج ہر زبان میں الگ الگ ہوتی ہے لینگویج کا مطلب ہے لینگویج پلس ایڈیم لینگویج پلس اسٹائل اس سنس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اصل فیلیر یہاں ہے کہ لوگ آج کی جو لینگویج ہے آج کا جو ایڈیم ہے اس میں اسلام کو پیش نہیں کرسکے یہاں پر یہ فیلیر ہے خود مضبان ہوگا تو یہ اسلام ان لوگوں کے لئے انڈرسٹینڈیبل نہیں رہا انڈرسٹینڈیبل نہیں رہا آج کا پڑھا لکھا ہے انسان جو ہے جو اس کی سوچ ہے جو اس کی تنکنگ ہے اس میں بیٹھتا ہے نہیں اسلام موسیقی 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 موسیقی